نمازکر دوستو جائے کیسے بھی سب میگوہ پھر سے سواگت ہے ایک نئی رسپی کے ساتھ میں تو آج لے کے آئی ہوں بہت ہی مزدار ٹیسٹی سوڈی کا ناشتہ جسے آپ سب ہی لوگ بہت آسان طریقے سے اسے آپ بنا سکتے ہو اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پر ہم نے ایک کپ سوڈی کا استعمال کیا ہے سوڈی آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہو باری کیا موٹا اور اسے ہم نے مکسی جر میں ڈال لیا ہے اور پھر یہاں پر ہم ڈالیں گے دہی تو دو سے تین چمچ ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے آدھا کپ سے بھی ہم نے کم دہی استعمال کیا ہے پھر اس میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سوادہ نوسار پھر یہاں پر ہم نے چینی لیا ہے بس تھوڑا سا ہی چینی ڈالنا ہے آدھا چمچ سے بھی کم پھر پانی ہم نے ایڈ کیا ہے پھر اس میں تیل ایک چمچ ہم ڈال لیں گے اور اسے پیسٹ اس کا ہم تیار کر لیں گے تو پانی بھی بہت تھوڑا سا ہی اسمال آپ کیجئے گا نہیں تو بیٹر جو ہے بہت پتلا ہو جائے گا تو آدھا کب سے بھی کب ہم نے پانی کا اسمال کیا ہے پھر ایک بول میں اسے نکال لیں گے ہم پھر اس میں جیرہ ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے اسے اچھے سے کافی اچھے سے اسے فیٹ لیجیو اور مکس کر لیں گے پھر اسے ہم ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو اس طرح سے بیٹر ہم نے تیار کیا ہے اور ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو جب یہ فول جائے گا تو تھوڑا سا اور بھی یہ گیلہ ہو جاتا ہے بیٹر جو ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ریشٹ کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھا ہے سوژی کو اور اس طرح سے اٹلی مولد جو ہوتا ہے اسے ہم نے لیا ہے تو چھوٹے چھوٹے سائز میں جو اٹلی بنتا ہے اس کا ہم نے اسمال کیا ہے مولد کا اسے ہم نے تیل لگا کے گریشٹ کر لیا ہے اور پھر یہ دس منٹ ہو چکا تھا جو سوژی ہم نے رکھا تھا پھولنے کے لیے تو اسے ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹر میں دکھا رہی تھی اور یہاں پہ اینو مطلب فروٹ سالٹ کا ہم نے اسمال کیا ہے تو اس طرح سے اچھے سے ڈال کر اور مکس کر لیجے یہاں پہ بیٹر بلکل پرفیکٹ ہے پتلا اور ناگ گاڑھا ہے تو ایک دم اسی طرح سے بیٹر ہمیں تیار کرنا ہے اور پھر مولد میں اس طرح سے ڈال گئے اور ٹیپ کیسئے تو اس طرح سے بہت دین بھر کا ایک ہلکہ فروکہ سناستہ سوجی کا بن کے تیار ہوتا ہے جو جھٹ پٹ بنتا ہے گھر کی ہی ساری چیزوں سے اسے بنا کے آپ تیار کر سکتے ہیں پھر اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ کو سٹیم کر لینا ہے تو پانی میں میں نے نیمو ڈال کے رکھا ہے جس سے کی جو آپ کا کوکر ہے اٹلی کوکر وہ خراب نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے اسے سٹیم ہونے کے لیے کچھ مسالے اس میں اٹھ کر رہی ہیں تو اس میں ہم نے مہگی مسالہ اٹھ کیا ہے اس طرح سے سپرنکل کر لیں گے اور پھر اس میں لال میرچ پورڈر بھی ڈالیں گے تو اس طرح سے اس کا لک بھی بہت اچھا آتا ہے دیکھنے میں آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کالی میرچ پورڈر کا بھی اسمال کر سکتے ہو پر میں نے یہاں پہ لال میرچ اور مہگی مسالہ اسمال کیا ہے آپ کالی میرچ پورڈر کا بھی اسمال کر سکتے ہو دس سے پندر منٹ کے لیے سٹیم کیجئے اسے چاہکو کی میرسے چیک کیجئے پرفیکٹ ہے بلکل بھی چپک نہیں رہا ہے اور اس طرح سے نکال کے تھنڈا کر لیجئے بلکل بھی تھنڈا ہونے دیجئے گا تب ہی نہ آپ مولڈ سے اسے نکال لیے گا تو اس طرح سے اسپون کی مدد سے آپ آرام سے اسے نکال لیجئے ایک دم سوفٹ اسپنچی اور بہت ہی اچھا سا نا ہلکا سا ایک میٹھا میٹھا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی اچھا رکھتا ہے اس طرح سے کھانے میں دین بھر آپ اسے بچوں کو بھی نہ بنا کے کبھی بھی کچھ بھی مانگتے ہو انہیں دین بھر بچوں کو تو خاص کرنا دین بھر کچھ نہ کچھ چاہیے ہی کھانا ہوتا تو اس طرح سے آپ گھر پہ آرام سے بنا کے دے سکتے ہو چاہے من پسند چیزوں کے ساتھ اسے سوف بھی آپ کر سکتے ہو تو آج کے لئے پسند لائی ہو تو لائک سیئر سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ نئے ریسپی کی نوٹیفیکیشن ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو یہاں پہ میں نے سوف بھی کر لیا ہے اور توڑ کے بھی میں دیکھا چکے ہوں بہت ہی سپنجی بنا ہے اور گانیسنگ ہم نے یہاں پر کری پتے سے کر لیا ہے اور ٹومیٹو سوس کے ساتھ اسے ہم نے سوف کیا تو اس طرح سے سوجی تناستہ بن کے تیار ہوتا ہے اور چھٹ پٹ ہی بن کے تیار ہوتا ہے تب تک اسے ٹرائی کیجئے پھر سے ملتی ہوں تھانکیو بائے بائے